نیو جوک ٹائمز نے بی جے پی سرکار کی نالائکیوں اور چلاکیوں کا پول کھول دیا بھارت میں کرونا کیسز کی شرعہ اور امبات پاکستان سے زیادہ ہے مودی حکومت کی کوویڈ پالیسی بری طرح پٹ گئی لوکٹ آن سمیت اہم عوامل نظر انداز جبکہ بھارتی عوام کا دلی سرکار پر اعتمار ڈاما ڈول ہے وبا میں اقلیت نظر انداز ایلو سی پر شر انگیزی توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مودی کی پالیسیز نے بھارتیوں کو بھوک اور افلا سے مار دیا نیو جوک ٹائمز نے بی جے پی سرکار کی نالائکیوں اور چلاکیوں کا پول کھول دیا جبکہ بھارت میں کرونا کیسز کی شرعہ اور امبات پاکستان سے زیادہ ہے مودی حکومت کی کوویڈ پالیسی بری طرح پٹ گئی لوکٹ آن سمیت اہم عوامل نظر انداز کر دی گئے بھارتی عوام کا دلی سرکار پر اعتماد ڈاما ڈول ہے بیور چیف اسلام آباد جعوید غفاری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جی جعوید غفاری اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل جیسے جیسے ٹائن گزر رہا ہے اور وہ جو نرندرہ مودی کی صلاحیتوں کا ایک طرح سے دو نمبر طریقے سے بنایا گیا اقلاع تھا وہ اب بھی لونے لگے اور اس کو دوبارہ وہ جو دراصل اس کی حقیقت ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے نرندرہ مودی ایک نالائک اور چالاک جو بنتا تھا وہ نالائک ثابت ہو رہا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ نیور جاز ٹائن جو ہے وہ اس کا پول کھول رہا ہے مودی کی کوویٹ پولیسی بالکل ناکام رہی بھارتی عوام جو ہے وہ حکومت پر اعتماد ہونے لگی ہے یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے بلکہ بھارتی صحافی ہر توشٹنگ بل جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور جو رینما جب فیصلے کرتے ہیں تو ان کے اثرات جو ہیں وہ اس کے اثرات سے وہ جانے جاتے ہیں لیکن نرندرہ مودی نے جو بھی فیصلے کیے وہ تمام کی تمام اس طرح کے فیصلے کیے جس سے ہندوستان انتہائی جو ہے اس کے اندر قسم پرسی کے اندر جا رہا ہے اور انتہائی صورتال اس کی خراب ہو رہی ہے لڈاک پر چین کے آتوں حضیمت کے بعد مودی کی کرونا پولیسی بھی ناکامی کا شکار ہو گئی ہے یہ بھی بھارتی صحافی ارتوش سنگھ بل جو ہیں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے نیو جارٹ وینز میں اندر اس کے اندر انہوں نے بزایا کہ سخت لاکڈان کے بوجود بھارت میں کرونا کیسز اور امواد زیادہ ہیں پاکستان میں بھارت کے مقابلے میں کیسز کم ہیں یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ بھی بھارتی صحافی ہیں انہوں نے جو آرٹیکل لکھا اس میں یہ کہا گیا ہے جنوبی ایسیا میں لوگ ڈان ہی نہیں بلکہ دیگر عوامل بھی اہم تھے جن پر مودی نے نظر اندر جن نے ڈالی ہی نہیں اس کو کیونکہ اس کا جتنا غور کر سکتا تھا اتنا ہی وہ کر سکتا تھا جس نے اس کی انفرمیشن تھی اس کے مطابق وہ چل سکتا تھا سوال یہ ہے کہ مودی حکومت نے سختی قدامات کیے بلکل کیے لیکن اس سے شرعہ موات کم ہونی چاہیے تھی بلکہ زیادہ ہوئیں بھارت میں ساٹھ بیسر صرف جو منبئی ہے دیلی اور احمد آباد چنائے جہاں پر زیادہ کیسز ہوئے اور جہاں پر زیادہ معاملات خراب ہوئے ہندوستان مالیاتی دارت حکومت منبئی اور چنائے اپنے پیشتر سہت بسائل گواہ بیٹھے ہیں اور اسی طرح منبئی سے زیادہ بیس بیسر کورونا کیسز سامنے آئے ہیں چیپ یور چیف چاوید کفاری بہت شکریہ آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا مودی حکومت خطے اور ہمسائیوں کے لیے خطرہ بن چکی ہے وزیراعظم عمران خان کا ٹوئٹ کہتے ہیں نازی ازم کی درز پر بھارت توسی پسندانہ پولیسیوں پر کاربند ہے پاکستان کو بھارت سے جالی فلیگ آپریشن کے خطرات بھی لاکھ ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرے ہیں مودی حکومت خطے اور ہمسائیوں کے لیے خطرہ بن چکی ہے وزیراعظم عمران خان نے ٹوئٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نازیزم کی درست پر بھارت توسی پسندانہ پولیسیز پر کاربند ہے جبکہ پاکستان کو بھارت سے جالی فلیگ آپریشن کے خطرات بھی لاحق ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے ٹوئٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ نازیزم کی درست پر بھارت توسی پسندانہ پولیسیز پر کاربند ہے